سونل جوشی جی ساتھیں ساتھ سماج سیوی کا رجحان کھمبادہ جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فان لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ گجرات ہائی کورٹ کے ادھی وقتہ شمشاد خان آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے شمشاد جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بحیثیت ادھی وقتہ اس فیصلے کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے دشا نردیش جاری کیا ہے یہ ایک احتیاطک فیصلہ ہے جہاں پر سپریم کورٹ نے ہندوستان میں ہینکاونٹر کے نام پر جس طرح سے ایک راجنیتی کی جا رہی تھی اس راجنیتی روکنے کے لیے اور پولیس کا جو بیجا استعمال راجنیتی پارٹیوں کے طرف سے کی جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ ایک احتیاطک فیصلہ سپریم کورٹ کے طرف سے لیا گیا ہے جو صحیح تھوڑا جلدی لیا گیا ہوتا تھا اور جانے بچ جاتی جی جی تو ایسے میں جس طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونا چاہیے انکانٹر کے بعد تو اس سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ پولیس کو بھی اپنی چھوی اب صدھار نہیں ہوگی انکانٹر کھولے کر آم اومن بلکل کیونکہ ایف آئی آر تو درج کیا جاتا تھا ایف آئی آر درج نہیں ہوتا تھا ایسا نہیں ہے لیکن وہ ایف آئی آر ہمیسا اس طرح سے درج ہوتا تھا ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہم نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور انہوں نے ہم پر گولی باری کی اس طرح کا ایک بلکل جھوٹا ایک ایف آئی آر درج ہوتا تھا جو ہم لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں گجرات میں خاص کر کے چار اینکانٹر میں دیکھا جنسری پجاپتی سورہ بنتی نشرت چہاں اور تادک کے کیس میں ان چاروں کیسوں میں یہی بعد میں نکل کے آیا پلیس نے ایف آئی آر بنائی تھی چاروں کیسوں میں وہ جھوٹی ایف آئی آر بنائی تھی اور پورا اینکانٹر جو تھا وہ فرجی تھا تو ایسا نہیں ہے کہ ایف آئی آر نہیں ہوتا تھا ایف آئی آر ہوتا تھا سپریف موٹ کے چائریکشن میں اب اس طرح کی جھوٹی ایف آئی آر ہوتی تھی وہ ہونی بند ہوں گی اور اینکانٹر کی صحیح وجہ بتانی پڑے گی ہمارے ساتھ سونل جوشی بھی موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ پلیس کو اب یہ جانکاری بھی دینی ہوگی کہ ٹپ آف یعنی انہیں جانکاری کہاں سے قبر یہ کہاں سے ملی اور مدھر کس آدھار پر ہوئی تو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اس دشرا نردیش کے بعد پلیس کس طریقے سے اب آگے بڑھے گی میرا یہ ضرور ماننا ہے پہلے بھی جیسے انہوں نے بتایا شمشان جی نے ایسا ہی ہوتا تھا فائر تو ضرور ہوتی پر فائر درس کرنے والے انہی کے لوگ رہتے تھے اور جس پسٹل سے گولی چلی ہوتی اس کو بھی وہ وہاں پہ سرینڈر کرنا ہوتا تھا اور اسی پسٹل کی گولی میں سے جیسے کوئی بھی پسٹل میں سے گولی نکلتی ہے تو اس کی ایک اس کی چھاپ بن جاتی ہے تو اس کے وہ جو ہتھیار ہوتا ہے اس کو ان کو رکھنا ہوتا ہے پر ہر بار یہی ہے سیمپل تھیری ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے یہ انکاؤنٹر کر دیا پر کس سیچویشنز میں تھا اس میں دونوں سائٹ سے دیکھے جائے گجرات کی بات صحیح ہے پر کہیں جگہ پہ سیچویشن کو بھی دیکھنا چاہیے جیسے کی کوئی آتنگ کی حملے ہیں کی جیسے کی کوئی بڑا منچہ ہوا بہت ہی بڑا آروپی ہے تو اس کو کہیں بار ٹیکل کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس تائم پہ کیا ہوتا ہے کہ وہی کے وہی لوگ جہاں پہ پولیس والے ہی رہتے ہیں زیادہ کے زیادہ تو آپ اگر جانچ کی کمیشن بٹھاتے ہو تو وہ جو آپ کے بولیں گے کہ وہاں ویٹنیس کون ہوں گی کہ انہی کے لوگ ہوں گی تو یہ جو پروسیجر ہے انہوں بولتے ہیں کہ میجسٹریٹ کو بٹھا کے ایک پوری کمیٹی ہونی چاہیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اس سے انکاؤنٹر گھٹیں گے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی انکاؤنٹر میں تو چاہوں گی ہو ہی نا ہم سب ایک ہی جیسے کہ اچھے دائرے میں اچھے مانا ادھیکار کے تحت لوگوں کو جیسے نیاں ہی ملتا ہے اسی طرح سے ہم رہے پرانتو جب سیچویشن آفٹ آف ڈیٹ جیسے فرضی انکاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے جیسے گھالا کہ انہوں نے چو بتایا اس انکاؤنٹر میں کافی بے گنا لوگ بھی جیل میں رہے ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس میں کافی پولیس والے بھی ہیں اور کافی لوگ بھی ہیں جن کی کوئی پورو بھومی کا نہیں تھی پھر بھی نام دینے کی وجہ سے کافی لوگ ہیں یہاں پہ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور میجیسٹریٹ کی بات کرتے ہو تو جانچ کمیشن بٹھائیں گے پر اس میں ہر جگہ پہ جب ہی بھی ہوتا ہے ایڈوکیٹ ہو یا کہیں بھی ہو ویٹنیس کون ہوگا جس طرح سے آپ بولتے ہو کی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو جہاں پہ شاکشی ہوں گے وہ انہی کے انہی کے لوگ ہوں گے تو یہ پرابلم ہمیشہ رہے گی ہے رہے گی پرابلم روجہان جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سماس سیوی کا ہیں ایسے میں ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ راستری اے مانو ادھکار سنگھٹنا کی ایک ریپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیش میں ہونے والی جو انکانٹر ہیں وہ اس میں سے آدھی فرضی ہوتی ہیں تو جس طریقے سے سپریم کورٹ نے یہ دیشہ نردیش جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے دوارہ اس کے بعد آگے آپ کیا سمبھاونایں دیکھتی ہیں کیا آگے قدم اٹھائے جائیں گے جو جی سروے ریپورٹ آیا ہے وہ سکتیہ ہے ریپورٹ اس لیے تو یہ گائیڈ لائنز دی گئی ہے بٹ وٹ آیا ہے کہ اگر جو انکانٹرز پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہوگی تو یہ گائیڈ لائنز میں سے بچ جائے گی نکل جائے گی کیونکہ اگر آپ دیکھو تو اس میں کیا رکھا گیا ہے اگر رکھا گیا ہے کہ بھئی لیٹس سے وہ انسپیکٹر نہیں ہوگا جس نے کیا ہے لیکن کوئی دوسرا ہوگا لیکن وہ سٹیٹ کنٹرل ہوگا اگر مان لو کہ جو سی بی آئے سب سٹیٹ کنٹرل ہوگا سب مینجسٹر سب میجرد مینج ہو رہا ہے سب کچھ مینج ہو رہا ہے کہیں بھی لو انڈیا میں تو یہ جو گائیڈ لائن ہے ہاں ایک لیول تک ضرور کام کرے گی ٹھیک ہے جب اگر یہ جسٹ پاور سٹرگل ہے یا انڈیویز سٹرگل ہے جو انکاؤنٹرز انڈیویز سٹرگل اور پاور سٹرگل کے لیے ہوتے ہیں تو یہ یا پیسے کے لیے تو وہ وہاں پہ جرور کنٹرل رہے گا لیکن اگر پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے تو وہ کنٹرل اس کے لیے اور تھوڑی اور دوسری گائیڈ لائنی پڑے گی تو ہمارے گوورمنٹ نے ہمارے گوزرات کی گوورمنٹ نے یہ جو گائیڈ لائنز بنی ہے اس میں ہماری گوزرات گوورمنٹ نے اچھے دو سال پہلے ہی جب ہمارے پہ گوزرات پہ یہ سارے انکاؤنٹر کیسز کھلنے پہ آئے تو پوچھا گیا گوورمنٹ کو کہ بھئے آپ کیا کرنے والے ہو تو گوورمنٹ نے بولا ہمارے گوزرات گوورمنٹ نے ہمارے گوزرات گوورمنٹ نے یہ ہی سیم گائیڈ لائنز سپریم کورٹ کو تب دی تھی اور اسی پیسے یہ واپس نئی نئی گائیڈ لائنز اس میں ایڈ آن ہوئی ہے سوڑی ایڈ لائنز تیلیو یہ کہ ہمارے کانٹرل ضرور آئے گا لیکن الٹی میٹلی اگر اگر ہمارے گوزرات گوورمنٹ ہمارے گوزرات گوورمنٹ سید اس کا دیکھ رہی ہو کہ لیٹس سیکھے جو جنیون انکاؤنٹر سے جنیون یعنی کہ جو کرنے چاہے ہونے چاہے ایک بات تو ہے نا کھمباتا جی کہ اگر جو جنیون ہے اور جو سچا ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی کیا دور ہو تھے نہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ایک اور جو پروسیجر میں ایک اور پروسیجر بڑھے گا یہ والی بات ہے باکی تو پریشان والی اس میں بات نہیں ہے لیکن اس کے سامنے اندر فلپ سائد واپس جنیون جو لوگ ہیں ان کو ایک سی چیز لیکھ دیکھ دیکھ کہ اگر مجھے جنیون لے کچھ کام کرنا ہے تیٹھ فیلز کے اگر کسی کو مجھے بلیک میل کرنا ہے پریشوریز کرنا ہے دبانا ہے لیکن کسی کو میرے سے ویر لینا ہے کیونکہ جو جنیون لوگ ہوں گے ان کے بھی دشمن بہت ہوتے سب جانتے ہو کہ اگر جنیون کام ہوتا ہے تو بھی جانتے کہ بھئی یا ان کے دشمن ہوتے تو اس کو الگری سے فسائیں گے الگری سے ریپورٹ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں ایف ایس ایل سارے ریپورٹ سب کچھ مینج ہو سکتا ہے ایف ایس ایل کی ریپورٹ بھی مینج ہوتے ہیں شمشات خان پتھان جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن پر ان سے جاننا چاہیں گے